اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہد بہتن پاکستانیوں مہدی بہت اہدرہ بزرگو تیری ماہو پہنو یوت سچے حق پرد علمکار علم کی حرمت کا پاس رکھنے والے صحابیوں دانشوروں خواتین بچے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں یوت اسٹوڈنٹس گالز بائز تمام مکتبہ صدقاہ طرف پاکستان لڑک گرفنے والے خرے سچے ایماندار لوگوں اسلام مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا پڑا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور فوج کے اداروں نے جس میں آئی ایس آئی سر فہرست ہیں کوئی سبق حاصل ماضی کے تک تجربات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے لانت اللہ اہل القاضبین جھوٹوں پر خدا کی لانت لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی افواج کے لوگوں نے ہاں وہ حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ ہو ان کی اکثریت جو بڑے عوضوں پر جنرل کے عوضوں پر برگیڈیر کے عوضوں پر کرنل کے عوضوں پر میجر جنرل کے عوضوں پر لیفٹینٹ جنرل کے عوضوں پر پیدے ہیں ان کی اکثریت ایسا لگتا ہے کہ لانت اللہ الالقاضبین کو پاویز بنا کر اپنے گلے میں نہ صرف ڈال چکے ہیں بلکہ زافران سے لکھ لکھ کر اسی کتلی پرتن میں پانی ڈال کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا پانی دیتے ہیں اور ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں چم کے جھوٹ بولتے ہیں کوئی خوف خدا نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں جرنرل قیامی تھے تو ہم سمجھے جب یہ چلے جائیں گے تو ملک میں نیا جرنر راہیل شریف آیا ہے وہ کوئی شرافت کا مظاہرہ کرے گا لیکن اس نے شرافت نام کے ضرب الاصر کی تلوار سے ایسے پرکچے اڑائے کہ شرافت کا پارا پارا ہو گیا شرافت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے بے شرمی کا جن باہر میں مل کر آیا اور وہ بھئی مانی تھو کے بازی کر کے مال و دولت کبھا کر بڑی بڑی جھائے دادے اور سمینے رہے گر وہ تو لوٹ مار کر اور پاکستان منخصان رجلہ کر رخصت ہو لیے اس کے بعد چنرل خبر باجوا صاحب موجودہ چیف آرمی اسطاف ہے میں سمجھا ہم سمجھے گئے یہ آنے کے بعد مہاجروں کے ساتھ مظلوم پختون بلوچ عوام کے ساتھ مظلوم سندھی جو حقوق کی بات کر رہے ہیں محروم ہیں کھانے پینے کو محروم ہیں سڑکوں کو محروم ہیں علاج مالجے کے لیے محروم ہیں ان کی فلا بہبود کے لیے ان کے آنسوں کو پوچھنے کے لیے کچھ اندامات کریں گے لیکن انتظار کرتے رہے کرتے رہے انہوں نے کچھ یا جو جو تقدیلیاں کی آئی ایس آئی کے چیف کو ہٹایا سب نے سکون کا سانس لیا کہ اب نیا آئی ایس آئی کا چیف آیا ہے جس نے کراچی کی کورکمانڈری کی ہے وہ جانتا ہے درازی کے حالات وہ اپنا قصر رسول استعمال کرے گا قرآن شریف آئی ایس آئی کے چیف کے ہاتھ پہ رکھ پوچھو قوم کے قومی ٹیلیویجن پر آ کر آئی ایس آئی کے چیف قرآن مجید پر ہاتھ رکھ رکھ کے بتائے کہ کیا انہیں آئی ایس آئی نے رزوان اکتر نے ڈی جی رینجرز کراچی سند بلان اکبر کے ساتھ مل کر اور آئی ایس آئی کے ذریعے دوبائی میں موجود کرمینلز جو ایم کیو ایم کے نکالے تھے ان ان کیرمینلز کو جمع کر گروب بنا کر کیا کراچی نہیں لائے اور ان کا گروب نہیں بنایا کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اور بولیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں تھا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ بتاتا ہوں تو اس کی مار مجھ پہ بھی پڑے اور میرے بال بچوں پہ بھی پڑے قرآن شریف پہ رکھ کر موجود ڈی جی رینجرز نیشنل ٹیلی ویجن پہ آکر عبام جس ہم نے یہ قسم کھرے اور موجودہ ڈی جی رینجرز سن میجر جنرل محمد سعید اور کور کمانڈر لیٹننٹ جنرل شاہد مرزا یہ بھی ٹیلی ویجن پہ آئے اور آگر کہیں کہ یہ قرآن مجید پہ ہم ہاتھ رکھ پاکستان کے مسلمانوں وہ بتاتے ہیں کہ ہم آئے سائی کے بنائے گروپ جس کو دبائی سے بنا کے لائے اور جو گروپ پری آئی بی میں بنایا اس کے فروغ کے لیے جو فوج کے رینجرز کے اندر جو موجود ہیں آئے سائی کے اندر جو موجود ہیں رینجرز کے برگیڈی میجر میجر کرنل کیا گھروں میں جا کے اور لوگوں کو گرفتار کر کے لوگوں کو غائب کر کے تشندت کا نشانہ بنا کر ان سے نہیں کہہ رہے کہ اگر پری آئی بی تولے یا دیفنس میں منتقل کیے جانے والے چائنا کٹنگ کے مائر کرمینلز وطاق اور مجرمین قاتل سانی ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے دونوں گروبوں سے کسی ایک میں تو تمہاری لاش مابس جائے گی یا پھر ساری زندگی تمہیں سرنا ہوگا چنرل نیڈا جنرل محمد سعید کورک کمانڈر لیپٹنن جنرل شاہد نرزا یہ دونوں ملکے قرآن میں بتائیں کہہ رہے نہیں مالو بکتر سانہ پروفیسر ڈاکٹر عارف جنہوں نے چالیس سال طلبہ کو تعلیم دی پڑھے لکھے اور استاد بزرگ وہ تین چار مہینوں سے چیل میں ہیں امجد اللہ امجد منتازہ میجوار مومن غان مومن اور بہت سارے خاتھی قبر بنصور اور بہت سارے شاہد اور بہت سارے اتھاکی ہیں کس کس کے نام بہت سو کے نام رہ جائیں گے وہ سیکٹر ان چارج رابطہ کمیٹی کہنا کی اشرف نور یہ سار جتنے بھی ہیں ساتھ ہی بے گنا جیلوں میں بند کیے گئے ہیں چھوٹے مقدمات میں اور ٹی وی پہ آکے چودر نصار کو دو دفعہ نہ پڑے گا ایک دفعہ تو یہ کہ چودر نصار آنگ کے کہے کہ تین سال تک ضرب اس کے دوران جو کراچی میں مہاجروں کو قتل آم جو رفتار یہاں چھاپے ماں برایا دنب ختل ہوتا رہا اور زرف تار یہاں آزاروں کی تعداد میں ہوتی رہی نصار زیرو پہ چھاپے پڑتے رہے تالے ڈلتے رہے تمام آفیس توڑے جاتے رہے اس کا انہیں علم نہیں اور اگر علم تھا تو فیڈرل انٹیریئر مینسٹر پر گھوڑے سوار تھے گھڑے سوار تھے کون سا بوجھ ان پہ تھا جو ان کی آباد دبائے تھا کہ بولنے کی ہمت نہیں اور جب بولتے ہیں تو ہمیشہ ایم کیوں کو گلیاں دیتے تھے بولتے ہیں ابھی میں چودری نصار پر آؤں ہوں گا کہ یہ کتنا بڑا چھوٹا آدمی یہ تانچ وقت عبداللہ دن عبئی کے نطفے کا جین رکھنے والا منافق آذر عبداللہ بن عبئی جس نے مسجد زرار بنائی تھی اس کی نمازوں پہ چودری نصار کی نماز پہ مججب یہ عبداللہ بن عبئی کا جینیٹک میک اپ رکھنے ملا ہے چھوٹا ہے مکار ہے ایار ہے تو یہ لوگ بتائیں کہ کیا انہیں معصوب اور بزرگوں کی اس ساتھ ازار کی گرفتائی کا علم نہیں ابھی تک انہوں نے ان لوگوں کو بے بنا جو پکڑے رہا کیوں نہیں کروایا جن پر کوئی مقدمہ نہیں جن نے قبر پانیوہ نے نہیں کرایا انٹیریئر منسٹر نے نہیں کروایا شرم تم کو مگر نہیں آتی آئے کیسے کہ شریف اور شرافت کے پرخشے تو پہلا چھی وہ بار میں سٹاپ ضرب عزو کی تلوار سے ٹوڑے ٹوڑے کر کے مہاجروں کے ساتھ ساتھ بلوچوں کے ساتھ ساتھ اب تو پختونوں کے کارڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں ایک ایک پختون کو گاڑیوں سے اتارا جا رہا ہے دکانوں سے نکالا جا رہا ہے بسوں سے اتارا جا رہا ہے رکشہ ٹیکسی سے اتارا جا رہا ہے کسی پہ کہ تم افغانی ہو اب اگر افغانی ہیں بھی تو جب آپ نے ان کو شنافتی کارڈ بنا کے دے دیا ہے رہنے کی جاگت دے دی ہے تو ان افغانیوں کا قصور ہوا یا آپ کا قصور ہوا حکومت پاکستان کا تو یہ رد الفساد نہیں یہ فروغ الفساد ہے ام الفساد ہے جنمال قبر باجوہ صاحب آپ کو غصہ آئے گا کیسے یہ فروغ الفساد اس لیے ہے کہ گزشتہ روز یعنی ستہریس تاریخ کو تباہ قومی جو پرائیویٹ نیجی چینل سے اس میں اور قومی ٹیلی ویجن میں دکھایا گیا کہ رینجرز نے لیا قطابات سے اسلا بڑی تعداد میں جس میں جیسری رائیفل بھی ہے کلیشن کومز بھی ہیں اسلا بھی ہے گولیاں بھی ہیں وہ لندن کی تھی لندن والوں کی تھی ان کیوں ہم لندن والوں کی تھی یہ چھوٹ مکر فریر بھئی بھائی بھائی تھوک بھائی it is a it is the biggest lie اس سے بڑا اور کیا چھوٹ ہو سکتا ہے blatant lie total lie تو رب الفساد نہیں رہا بلکہ فروغ الفساد ہو رہا ہے جہاں سے اسلا نکلتا قبرستان سے اسلا بولتا بہا نکلتا ہے رینجرز کا بیان آتا ہے کہ یہ قبرستان سے اسلا نکلا کہ میں لندن کا اسلا ہوں میں لندن کا اسلا ہوں یہ آپ کی فوج کے آئی ایس پی آر اور ترجمان ٹی وی پہ دیتے ہیں شرم نہیں آتی ان بے شرم کو مسلمان بلکہ مسلمان فوری ہوتے رہے اتنا چھوڑ بول رہے ہیں لادت ہو ان پہ لادت اللہ کا زمین ماں بہنوں کے ساتھ دھنکی آکر دے رہے ہیں ان سے پت کڑاوی کرتے ہیں بے حرمت ہی کرتے ہیں اور اپنے ترچ سیلو دے جا کے تشدد کرتے اور چودر انصار فیڈل انٹیریئر منسٹر آج کل اسے الطاف زین کو واپس لانے کی پڑی دی ہے اور داکٹر عبران فاروق سے بڑی ہمدردی ہو گئی کہ داکٹر عبران فاروق کے قاتل لندن میں بیٹھے ہیں اور ہم ان کو لائیں گے ہم ان کو یہ کریں گے ہم ان کو وہ کریں گے انہیں ہم دردی تھی تو داکٹر فاروق کا تو دو دار دار دس دار میں تو انتقال ہو گیا تھا شہید ہو کر دی گئے تھے سولہ ستمبر سولہ ستمبر سولہ ستمبر دو دار پاس اس وقت سے لے کر آج دو دار سترہ ہے سات سال تک چودری نصار تو کہاں آئے تھا اور جو تو نے لوگ پکڑے جن ایجنسیوں نے پکڑے انہیں سات سال تک تو نے کہاں پر تیری آئی ایس آئی نے یا جس نے انہیں پکڑا کہاں رکھا انہیں چھو آگے شرمی کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے شرم کرو چودری نصار شرم کرو تمہیں تم اس کا آن کے قرآن کے ہاتھ رکھ کے جواب دو کہ جن لوگوں کو تم نے دکٹر بی فاروق کے قتل کے الزام نے گرفتار کیا ہے وہ رشتہ پانچ سال سے وہ سات سال سے گامہ تھے وہ یہ بتاؤ قرآن کے ہاتھ رکھ کے بڑھ 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 کرتا رہتا ہے چھوٹ بولتا ہے ٹیوی پہ آکے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے لاہور میں دھماکہ ہو یا دھاپہ دربار پر یا لال چاہ باق کلندر کے مزار پر یہ نجانے کس قبر میں جا کے سو جاتا ہے کسی سانے پر کبھی یہ بار نہیں نکلا آ ٹیوی پہ آکے بتا میں جنر قبر باجوہ صاحب سے پھر کہوں گا آپ کو اللہ کیا جانا ہے نویر آئیس آئی کے چیف نویر صاحب نویر مختار صاحب آپ کو بھی اللہ کیا جانا ہے دیدی رینجرز دلال اکبر کو بھی جانا ہے بیجرز جنر محمد سعید کور کمانڈر کھراچی لیپٹیننٹ جنر شاید مرزا کو بھی جانا ہے چودر صاحب تجھے بھی جانا ہے مجھے بھی جانا ہے کل نفس انزائق قد الموت خدا کے لئے پاکستان کو جھوٹ گول گول کے مزید فروغ الفساد نہ بھیلاؤ ام الفساد کو بن کر دو اور اگر چودر صاحب تم سچے ہو رد الفساد میں فوج سچی ہے رد الفساد میں شرنگیزوں کو پکرنے کے لئے تو پہلے تو لال مسجد کو تعلیمی ادارہ یا اسپتال بنا کر اس میں تبدیل کرے جو دہشت گردوں کی گھڑا ہے آئی ایس آئی کے سامنے اور دہشت گردوں کا پاکستان میں القائدہ اور دائش کا سب سے بڑا ترجمان مولانا عبدالعزیز اس کو گرفتار کرو اب تک اس کو گرفتار نہیں کیا رد الفساد فروغ الفساد کہلائے گا رد الفساد ام الفساد کہلائے گا جب تک مولانا عبدالعزیز کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ کا رد الفساد بندیتن پاک یہ ٹیلیویجن پر آ قرار دیار رکھ انہوں نے عوام کو اٹھائیں سوالات کے جوابات نہیں دیئے تو اللہ کا عذاب پر آئے گا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وآخر دوانان الحمد اللہ اللہ رکھ رکھ لآل بیم